اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی ساری ٹھیک ٹھیک ہوگی خوش ہوگی اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین سم آمین تو آج پھر کافی دن کے بعد جو ہے نا میں نے ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں اور کافی سارا پیار دکھائے گا اس ولاغ پر تاکہ جو ہے نا میں ریگولر ولاغ جو ہے نا اپلوڈ کروں وہی ریزن ہے دل نہیں کرتا ویوز نہیں آتے تو بس جو ہے نا وہ پھر ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں تو چھوی آج کا ولاغ بلکل میں ارلی مورننگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں تقریباً دس پجے کا ٹائم ہے اور میرے لئے یہ بہت زیادہ ارلی مورننگ ہے اور ابھی جو ہے میں بنیاری تھی ناشتہ اور ناشتے میں آج کل بس جو ہے نا میں یہی لے رہی ہوں بریڈ اور انڈا میرے آل کو فرائیڈ ایک دے دیتی ہوں اور ساتھ میں چائے ہوتی ہے تو بس یہی ہم نوں کا جو ہے نا وہ ناشتہ ہو جاتا ہے تو کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ابھی آپ ڈائٹنگ کرتی ہیں تو فول لے دکھائیں کہ آپ ڈائٹ میں کیا کیا کھا رہی ہیں کیا کیا نہیں کھا رہی ہیں تو دیکھیں میں جو ہے نا آج کل تو بلکل بھی مجھ سے ڈائٹ نہیں ہو رہی کیونکہ میں چائے میں چینی بھی لے رہی ہوں میں کہتی ہوں ایک ٹائم تو میں نے چائے بھی نہیں ہوتی ہے صبح میں اس میں بھی میں چینی نہ پی ہوں تو پھر اور باقی یہ ہوتا ہے کہ مطلب اس طرح میں کھاتی ہوں جیسے ابھی میں نے صبح میں ناشتہ کر لیا ہے نا تو ویسے میں کرتی ہوں یارہ بجے تک تو آج میں جلدی کر رہی ہوں یارہ بجے تک میں ناشتہ کر لیتی ہوں اس کے بعد جو ہے نا دوپہر میں میں ایک ایپل کھا لیتی ہوں اگر مجھے یاد آتا ہے تو ونہ میں وہ بھی نہیں کھاتی مطلب آپ کوئی بہر میں فروٹس کھا لیں اس کے بعد شام میں میں چاہے وغیرہ کچھ بھی نہیں لیتی پھر مغرب کے فوراں بعد میں کھانا کھا لیتی اس میں ایک میری روٹی ہوتی ہے مطلب نہ بلکل جیسے نارمل روٹی ہوتی ہے بلکل چھوٹی چپاتی بھی نہیں ہوتی اور بڑا روٹلا بھی نہیں ہوتا نارمل سی روٹی ہوتی ہے اور پھر ساتھ میں سالن ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اور ہمارا سالن شوربہ ہی ہوتا ہے چکن کا تو بس یہی میرا جوہنا وہ رات کا پھر جوہنا ڈینر ہو جاتا ہے اس کے بعد رات میں دو جوہاں پہلے میں ریگولر پیتی تھی ابھی جوہنا میں کبھی پیتی ہوں کبھی نہیں پیتی تو بس یہی میں دن میں مطلب یہی کھاتی ہوں اور پھر بھی مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا ویڈ جوہنا گین کر لیا ہے تو ابھی میں وائٹ بریڈ کھا رہی ہوں براؤن بریڈ یہاں سے ملتی نہیں ہے ایشو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ چائے میں چینی وغیرہ بھی لے رہی ہوں اس کے علاوہ ایکسٹرا کیلوریز اتنا میرا آج میں سنیکنگ وغیرہ تو نہیں لے رہی مگر پھر بھی کبھی کبھی ہوتا ہے مور تو بندہ کوئی نہ کوئی چیز کھا لیتا ہے کپککز یا جوہاں وہ چپس وغیرہ کھا لیتی ہوں تو ابھی میں اپنا ویڈ چیک کروں گی اس کے بعد پراپر جوہنا میں ڈائیٹ سٹارٹ کروں گی تو ابھی میں نے میرا حال کو چینہ وہ نہلا رہی تھی اور اس کے بعد جی میں ریڈی ہو گئی ہوں اور ہم لوگ جا رہے ہیں امی کے گھر ہم لوگ بس مطلب کہاں جاتے ہیں صرف اپنے امی کے گھر میں جاتی ہوں اور تو مطلب یہاں پہ کچھ ہی نہیں کچھ پہل بندہ گھومے پی رہے اور تقریباً مجھے چوہنا وہ مہینے سے اوپر ہو گئے تھے اور میں نے بڑا مس کر رہی تھی اپنی امی کو گھر کو اچھا نا میں اتاز ہو جاتی ہوں بہت زیادہ آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ جو مطلب میں اپنے آپ کو نیولی ویڈ تو نہیں کہوں گی مگر یہ کہ ابھی شادی کو ڈھائی سال ہوئے ہیں تو مجھے بڑا ہوتا ہے کہ یار مطلب ہو کے آؤں اور میں نے اس طرح کی بندی تھی کہ جو زیادہ تر ٹرائیولنگ میں رہتی تھی جیسے میں پڑتی تھی تو کبھی آنا جانا گھر ہی ہے وہ تو ابھی میں ایک ہی جگہ پہ رہ رہے گے مجھے ہوتا ہے میں کئی گھومنے چاہوں کہیں ویکیشنز پہ چلی جاؤں مگر یہ جو ہے نا یہ تو مطلب پوسیبل ہی نہیں ہے نا کہ بندہ جو ہے نا شادی کے بعد اور بچوں کے بعد جو ہے نا کوئی ویکیشن پلان کر سکے بہت لوگ جاتے بھی ہیں باقی میرے لئے تو پوسیبل نہیں ہے تو جی یہاں پہ میں ریڈی ہو گئی ہوں اور میرال کو بھی میں نے ریڈی کر دیا ہے اچھا گئی تو میں ایک دن کے لئے تھی مگر پھر آپ کو بتا ہے ماہوں کا امی نے روک لیا ہزمنٹ جی نے آفیس جانا ہوتا ہے تو ان کی بہت ساری ذمہ داری ہیں تو میں جب آئی تو امی نے امی کو پتا ہے کہ اس کو پلاو بہت زیادہ پسند ہے اور ہمارے گھر میں جب پلاو بنتا ہے ساتھ میں زردہ بھی بنتا ہوتا ہے تو اور میری امی بناتی ہے مجھے تو خیر آتا نہیں اور جو امی کے ہاتھ کا پلاو ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے مطلب ویسا پلاو میں کہتی ہوں کیونکہ میں نے کسی ریسٹورنٹ پر بھی نہیں کھایا ہوگا بہت مزے کا بناتی ہے تو یہاں پہ امی بنا رہی تھی پلاو اور ساتھ میں وہ اپنا سپیشل زردہ بنا رہی تھی اور انہوں نے کہا ان کو پتہ تھا کہ بھئی اس کو پسند ہے تو میں اس کے لئے لازمی بناؤں گی تو جیسی میں آئی تو خوشبو آ رہی تھی گھر سے زردہ اور پلاو کی تو بہت مزے کا جو ہے وہ بنا تھا چاہ میں ہر بار سوتی ہوں کہ امی سے ریسٹی پی پوچھوں گی اس بار بھی نا جب میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا امی ریسٹی پی تو بتھائیں تو امی مجھے بتھا رہی تھی اور میں وہاں سے نکل کے آگئی میں نے سنی نہیں مطلب میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوتی زردہ بنانے میں نا اور امی کا بہت مزے کا ہوتا ہے تو جی اس کے بعد اچھا میرال گھر سے وہ پی کے نہیں آئی تھی جس کو میں بنا کر دیتی ہوں نا میں اس کو لازمی وہ چیز بنا کر دیتی ہوں اور پھر جو ہے نا اس کی وہی کیونکہ مجھے پتہ ہے اس نے وہی چیزیں کھانی ہے تو پھر وہی چیزیں میں اس کی امی کے گھر ہوں دادا امی کے گھری آتی ہوں تو پھر میں اس کو نا بنا دیتی ہوں یہاں پہ بھی اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی کھچڑی بھی یہاں پہ بنایتی ہے ہر چیز اس کو فرائز بھی امی نے کہا جو یہاں وہاں کھاتی ہے وہ اس کو یہاں پہ بنا کر دو تاکہ اس کو یہ نہ ہو بچوں کو کیا ہوتا ہے آج کل نئی نی چیزیں ایکسپلور کرتا ہے تو اس کو علماری کھول کے نانی نے دے دی اور یہ تو اتنا ایکسپلور کر رہی تھی ہمارے کپڑے پرانے اور پرانی تصویریں بتا نہیں کیا کیا یہ دیکھ رہی تھی اچھا یہاں پہ مجھے کہتی میرے نوز پہ لگ گیا ہے اچھا اس نے اپنے باڈی پارٹ سیکھے میں سارے کوکو میلن سے تو بس سارا دن کرتی رہتی ہے آئیز نوز لیپس ٹیتھ جو لوگ پوچھتے ہیں میرال باتیں کرتی ہے تو میرال جو ہے نا پرپر مطلب سنٹینسلز نہیں بولتی ویسے ورڈ بولتی ہے جیسے ماں ماں بابا تو شروع سے بول رہی ہے اور اس کے علاوہ بھی باڈی پارٹس تقریبا اس کو کافی سارے آتی ہیں تقریبا پورے ہی آتے ہیں تو بس اس طرح ان کے نام لیتی رہتی ہے اور پیکا بو اس طرح جو کوکو میلن والی بات ہے نا وہ ساری اس کو آتی ہیں ویسے نہیں کرتی کوئی بات تو جن کے بچے میرال کے ایج کے ہیں اور وہ بھی پرپر نہیں بولے تو ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے ہر بچہ اپنی ایج ملتب ہر بچہ جو نا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپنے حساب سے بولتا ہے کوئی بچہ تین سال کا ہو کوئی بولتا ہے کوئی بچہ ایک سال کا بھی بولین لگ جاتا ہے تو اس میں آپ بلکل ٹینشن نہ لیں تو اس کے بعد جو ہے نا میں بھائی کے ساتھ آئی تھی اچھا میں کافی عرصے سے جو ہے نا آنا چاہا رہی تھی میرال کے کپڑے لینے کے لیے ایکسپوزٹو اور ایکسپوزٹی پہ نا سیل لگے ہوئی تھی کافی اچھی جو ہے نا تو مجھے تھا کہ اس کے نا بلکل کپڑے نہیں ہیں میں لینے آؤں میں اپنے حساب کو کافی عرصے سے کہہ رہی تھی تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا تو ابھی میں ادھر آئی تو میں نے اپنے بھائی کو کہا کہ مجھے لے جائیں تو وہ مجھے لے کے تو آیا مگر یقین کریں بلکل بھی اچھی سیل نہیں تھی اور کچھ بھی مجھے نہیں نا پسند آیا ایک بھی ڈریس میرال کے لیے پسند نہیں آیا ایک تو سارے ویڈاوٹ سلیوز ہاف سلیوز سے مجھے چاہیے تھے اس کے لیے فل سلیو ہوا لینا کیونکہ مچھر بہت ہیں اور میں چاہ رہی تھی کہ کوئی نائٹ ڈریس وغیرہ اس کے لیے مل جائیں یا عام بھی گھر پہ پہننے کے لیے مگر اس طرح کہ مجھے بلکل نہیں ملے بلکل سمر سٹاف تھا تو پھر میں نے میرال کے لیے کچھ بھی نہیں لیا وہاں سے اور میں نے کہا چلو آن لائن مگوہ لوں گی مگر آن لائن بھی وہ سارے آج کل ویڈاوٹ سلیوز اور آپ کو پتہ ہے ابھی سمر کا سٹاف ہے کوئی فل سلیو والے نہیں ہیں جیسے فل سلیو والی شرٹس جو ہوتی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ چلو ایک دو مہینہ رک جاتی ہوں جیسے کوئی نیا ملپ آئے گا وہ کپڑے آئیں گے تو پھر میں اس کے مگوہ لوں گی آن لائن وغیرہ تو چیز کے بعد آج ہم لوگ واپس آ گئے ہیں اور واپسی میں میں آئی تھی ٹی سی ایس آفیس مجھے تھوڑا کام تھا اور یہاں پہ ہمارا کافی ٹائم لگ گیا تھا تو میرال یہاں پہ بور ہو رہی ہے تو میں اس کی ویڈیو بنا رہتے تھے یہاں پہ ویٹ مشین پہ جڑ کے اپنا ویٹ کر رہی تھی اس کو اتنا بتا ہے کہ یہاں پہ چڑ کے ویٹ کرتا ہے تو اچھی اس کے بعد ہم لوگ آ گئے ہیں گھر اور میرال ویسے نہیں سوتی سارا دن اور آج اس کو بتا نہیں کیا ہوا میں کچن میں گئی اس کی کھچڑی وغیرہ رکھنے اور میں واپس آئی تو یہ اپنے ڈال کے ساتھ سو رہی تھی پھر میں نے اس کے اوپر ڈوبٹا دی دیا کیونکہ بہت زیادہ مچھر ہیں لگے میں ڈور بند رکھتی ہوں اس کے باوجود اتنا مچھر ہو جاتا ہے مغرب اثر کے بعد سے ہی تو بس پھر آپ لوگ بھی بہت زیادہ احتیاط کریں کیونکہ ڈنگی بہت پھیل رہا ہے بس اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اسپیشلی ہم لوگ کے بچوں کو تجھے آج کا ولوگ اتنا ساتھا دعاوں میں رکھئے گا ملیں گے پھر نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ